انسان کے پاس اگر دماغ نہ ہوتا تو انسان کی زندگی جانوروں جیسی ہوتی طاقت یا ذہانت نہیں مسلسل کوشش ہماری صلاحیت کو کھولنے کی چابی ہے اماندار ہونا ایک اچھی چیز ہے لیکن صحیح ہونا بھی بہت ضروری ہے زندگی کو کبھی ترپ نہ کریں موت کے سوا ہر چیز سے نکلنے کا ایک راستہ ہے مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو لوگوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں جن سے خواہش شدید غصے کا ایک ہلکا سا حملہ ہے لہٰذا اس سے ہمیشہ بچ کے رہیں ہر کسی کو صفائیاں دینے کا مطلب ہے خود کو خود ہی زلیل کروانا حیرت ہوتی ہے مجھے ایسے لوگوں پر جو دکھی بھی رہتے ہیں لیکن پھر بھی اس چیز کو نہیں بھولتے جس کی وجہ سے دکھی ہیں چھوٹی صحبت انسان کے بڑے بڑے خواب توڑ دیتی ہے جب تمہیں یہ لگے کہ مجھے اس سے کم فائدہ مل رہا ہے خود میں بہتری لاؤ ہمیشہ بڑا فائدہ ملے گا ہر کسی کو اپنا فیصلہ خود لینا چاہیے بجائے کسی اور کو فولو کرنے کے اگر ہم دوسروں کے فیصلے پر عمل کریں گے تو جو نقصان ان کا ہوگا ہمارا بھی وہی ہوگا وہ شخص جسے صبح صویرے اٹھنے کی شہرت مل جاتی ہے وہ دوپہر تک سو سکتا ہے کسی کی نظروں میں اپنا مقام بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں مگر اپنا مقام گرانے کے لیے ایک پل ہی کافی ہوتا ہے تم ٹی وی پر لوگوں کو دیکھتے ہوگے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے سالوں میں وہ وہاں پہنچے ہیں انسان کو بہت زیادہ سوچنے اور بہت کم جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کسی کو بھولنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں غصے سے لڑنا مشکل ہے لیکن اس پر کنٹرول رکھنا اکل مند آدمی کی نشانی ہے لوگ نہ تو جسم کے ذریعے اور نہ ہی مال کے ذریعے بلکہ ایمانداری اور حکمت سے خوشی پاتے ہیں اگر کوئی آپ کو دھوکہ یا تکلیف دے تو پریشان نہ ہو کیونکہ کوئی برائی سزا سے نہیں بچ سکتی کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو شہروں کے تو مالک ہیں لیکن خواتین کے غلام ہیں موسیقی